بات کریں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے سائفر کرمینل کیس ہے پروسیکوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوگا پوچھ پوچھ کر تھگ گئے ہیں اس بند لفافے میں آخر تھا کیا بلا باستہ ہی سہی کس ملک کو اس کا فائدہ ہوا کس سے تعلقات خراب ہوئے کیس کی مزید سمات آج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی سائفر سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے اپیلوں پر سمات کی سمات کے دوران جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے کہا کہ سائفر میں کیا تھا جس معلومات سے ہیرہ پھیری کی گئی بانی پی ٹی آئی نے کہا سائفر میں کہا گیا اگر اسے نہ ہٹایا تو نتائج بھگتنے ہوں گے انہوں نے اس تفسار کیا کہ سائفر کا یہی مطن تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو نہ ہٹایا تو نتائج ہوں گے کیا آپ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جو کہا وہ درست تھا کیا بانی پی ٹی آئی سچ بول رہے تھے ایف آئی پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے جواب دیا کہ بلکل یہی میسج تھا بانی پی ٹی آئی خود تسلیم کر رہے ہیں جسٹس میاغ گلہ حسن اورنگ زیب نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ خود بتائیں کیا تھا جسے تبدیل کیا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ شاہ صاحب ایسے نہیں ہے آپ سبل معاملے کی بات کر رہے ہیں یہ کرمینل کیس ہے کرمینل کیس میں پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہے انہوں نے مزید ریمارکس دیا کہ اگر ملزم خود تسلیم بھی کر لے تو پروسیکیوشن کو کیس ثابت کرنا ہے ایڈمیشن کا یہ مطلب نہیں کہ پروسیکیوشن ڈسچارج ہو گئی جسٹس میاغ گلہ حسن اورنگ زیب نے کہا کہ سائفر سو صفحات کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک پیرا گراف کا بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ٹرائل کورٹ کو نہیں پتا پروسیکیوشن کو نہیں پتا جبکہ ایف آئی اے کا الزام ہے بانی پی ٹی آئی نے سائفر میں ہیرہ پھیری کی عدالت آلیہ کے جج نے مزید کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس نے سائفر کا درست مطن پبلک کر دیا تو پھر ہیرہ پھیری کیا ہوئی عدالت نے اس موقع پر ملزمان کو سرکار کی طرف سے فراہم کردہ وکیلوں کو بھی طلب